چیپٹر نمبر ٹن جو کہ ہمارے پاس ہے بیسک الیکٹرونکس پہ الیکٹرونکس کا ورڈ ہمارے پاس الیکٹرون سے نکل ہے الیکٹرونک فیزکس کی ایک ایسی برانچ ہے جس کے اندر ہم کنٹرول کرتے ہیں فلو آف الیکٹرونز کو یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کنٹرول کرتے ہیں موشن آف الیکٹرونز کو اب جو ہم کنٹرول کرتے ہیں اس کے لئے ہم ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیوائسز یوز کرتے ہیں ٹو کنٹرول ڈا فلو آف یا موشن آف الیکٹرونز ہمیں پتہ ہے کہ ہم فلو آف الیکٹرونز کو کیا کہتے ہیں کرنٹ کہتے ہیں کرنٹ کہتے ہیں اب ہمارے پاس جو کہ گھر میں سپلائی آ رہی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں جو پاور سپلائی آ رہی ہے اور کچھ فینائیٹ ایماؤنٹ آف کرنٹ ان ایمپیئر آ رہی ہے فینائیٹ ایماؤنٹ آف کرنٹ ان ایمپیئر آ رہی ہے لیٹسے ہمارے پاس ایک ڈیوائس ایسی ہے جو کہ فور ایمپیئر پہ آپریٹ ہوتی ہے اور ہمارے پاس اس کو باہر سے پاور سپلائی مل رہی ہے جو کہ ہمارے پاس 220 والٹ ایج اور سام ایماؤنٹ آف کرنٹ آ رہی ہے ان ایمپیئر تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے درمیان میں ایک ایسی چیز لگانی ہے ایک ایسی ڈیوائس لگانی ہے جو کہ ہمیں کرنٹ کو ڈیڈیوز کر کے فور ایمپیئر کرنٹ کر دے اب اس ڈیوائس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرونک یا ہم کہہ سکتے ہیں الیکٹرونک ڈیوائس جو کہ ہمیں فلو آف الیکٹرونز کو کنٹرول کر کے دے رہی ہے کیونکہ یہ ہمیں فلو آف الیکٹرونز کو کنٹرول کر کے دے رہی ہے اسی لئے ہم اسے کیا کہہ رہے ہیں الیکٹرونک ڈیوائس ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں الیکٹرونک کو کہ ہمارے پاس فیزکس کی ایک ایسی برانچ ہے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی برانچ ہے جس کے اندر ہم ڈیفرنٹ ڈیوائیسز کو یوز کرتے ہوئے موشن آف الیکٹرونز کو کیا کر رہے ہیں کنٹرول کر رہے ہیں اب ہمارے پاس یہ فیزکس کی اپلائیڈ فیزکس کی برانچ ہے کیونکہ ہم اس میں کوئی چیز اپلائی کرتے ہیں جو کہ ہمیں کیا کرتے ہیں کہ کرنٹ کو ریڈیوز کر کے یا کرنٹ کو انکریز کر کے کیا کر دیتی ہے ہمارے جو ڈیوائیس ہے اسے آپریٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے آج ہمارا فارسٹ آرٹیکل ہے تھرمیونک ایمیشن ورڈ تھرم کا مقصد ہے ہیٹ اور ایمیشن کا مقصد ہے ایمیڈ کرانا ایک چیز آپ کو جان میں ہونی چاہیے جب بھی ہم الیکٹروڈز کو ہیٹ اپ کرتے ہیں اب یہ جو الیکٹروڈز ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس میٹل سے بنے ہوتے ہیں جب بھی ان کو ہم ہیٹ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ریز ایمیٹ ہوتی ہیں ریز اور ایمیٹڈ اب ہمارے پاس الیکٹروڈز کی دو ٹائپس ہیں ایک ہمارے پاس ہے کیتھوڈ ایک ہمارے پاس ہے اینوڈ جب بھی ہم کیتھوڈ کو ہیٹ اپ کریں گے کیتھوڈ الیکٹروڈھ کو ہیٹ پروائیڈ کریں گے تو کیا ہوگا ہمارے پاس الیکٹرونز یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیتھوڈ ریز ایمیٹ ہوں گی اور جب بھی ہم انوڈ کو ہیٹ اپ کریں گے تو کیا ہوگا ہمارے پاس پوزیٹیو آئینز کیا ہوں گی ایمیٹ ہوں گی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پوزیٹیو ریز ایمیٹ ہوں گی سائنٹس نے شروع شروع میں کیا کیا کہ انہوں نے کیتھوڈ سے الیکٹرونز کو ایمیٹ کر آیا انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو میٹل کا سٹکچر ہے وہ اس طرح ہے کہ درمیان میں ہمارے پاس نیوکلیس ہے اور اس کے آوٹرل شیل میں ہمارے پاس الیکٹرونز موجود ہوتے ہیں اب جتنی نمبر آف الیکٹرونز ہمارے پاس ہوں گے اتنی ہی نمبر آف پوزیٹیو آئینز ہوں گے پیزنٹ ہوں گے انڈا نیوکلیس ہمارے پاس نیوکلیس کے اندر اتنی ہی نمبر آف پوزیٹیو آئین پیزنٹ ہوں گے جو کہ ہمارے پاس ان الیکٹرونز کو اٹریکٹ کریں گے اپنی طرف یہ کیا کریں گے اٹریکٹ کریں گے اب ہمارے پاس یہاں سے یہاں تک ڈسٹینس کم ہے تو یہاں پہ اٹریکشن زیادہ ہوگی یہاں سے یہاں تک ڈسٹینس زیادہ ہے تو یہاں پہ اٹریکشن ان کی نسبتن کم ہوگی یہاں سے یہاں تک ہمارے پاس ڈسٹینس زیادہ ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ جو اٹریکشن فورسیز ہیں نیوکلیس کی وہ کیا ہوں گی اور بھی کم ہوگی تو ان باہر والے الیکٹرونز کو کم مقدار میں انرجی ریکوائیڈ ہے تو اسکیپ دا میٹل سرفیس یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان سرفیس یا اس سٹیکچر سے نکلنے کے لیے انہیں کچھ مقدار میں انرجی کی ضرورت ہے اب ہم اس انرجی کو ان دا فارم آف ہیٹ دیتے ہیں ہیٹ اس آلسو ان دا فارم آف انرجی تو ہم کیا کرتے ہیں اس میٹل سرفیس کو جب بھی ہم ہیٹ اپ کرتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ الیکٹرونز ایمیٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس کنڈکٹر کے کیس کے اندر نمبر آف میٹل سرفیسز ہوتی ہیں ان کے کیا ہوتا ہے ان کے سنٹر میں نیوکلیوز ہوتا ہے آوٹر شیل کیا ہوتے ہیں سارے الیکٹرونز ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ انہیں تھوڑی سی انرجی پروائیڈ کرتے ہیں ان دا فارم آف ہیٹ تو کیا ہوتے ہیں یہ الیکٹرونز یہاں سے کیا ہو جاتے ہیں اسکیپ ہو جاتے ہیں اور اس کنڈکٹر کے اندر فری گھومنے لگ جاتے ہیں اب ہم تھرمونک ایمیشن کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی میٹل سرفیس کو ہیٹ اپ کرتے ہیں تو اس سے جب بھی وہ گرم ہو جاتا ہے تو اس میں سے الیکٹرونز کیا ہوتے ہیں ایمیٹ ہوتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ایمیشن آف الیکٹرونز فرام آ ہارڈ میٹل سرفیس ایس نون ایس تھرمونک ایمیشن اب ہمارے پاس تھرمونک ایمیشن کی ایک ایگزیمپل ہے ٹنگسٹن میٹل اب ہمارے پاس ٹنگسٹن میٹل کا کیا کرتے ہیں ہم ایک فیلمنٹ بناتے ہیں فیلمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے تھریڈ لائک ٹھیک رکھتے ہیں اور اسے کیا کرتے ہیں ان دہ فارم آف سپرنگ روٹیٹ کر دیتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں بینڈ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس ٹنگسٹن میٹل ایک ایسا میٹل ہے جسے جب بھی ہم سکس وولڈ اور 0.3 ایمپیئر گرانٹ پروائیڈ کرتے ہیں تو وہ کیا اس کی سرفیس میٹل سرفیس ہیٹ اپ ہو جاتی ہے اور کیا کر دیتی ہے الیکٹرونز کو ایمیٹ کر دیتی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹنگسٹن میٹل کو ٹھیک سوولڈ اور 0.3 ایمپیئر گرانٹ رکھائیڈ ہوتا ہے ٹو ایمیٹ دہ الیکٹرونز اب ہمارے پاس ہم کیتھوڈ کو ہیٹ اپ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے کیتھوڈ کو الیکٹریکلی ہیٹ اپ کیا ہے تو کیا ہوا کہ ہمارے پاس جو میٹل سرفیس ہے وہ ہیٹ اپ ہو کے الیکٹرونز کو ایمیٹ کر دیتی ہے اس طرح ہم الیکٹرونز کو کیا کرتے ہیں پرڈیوس کرتے ہیں یا ایمیٹ کرواتے ہیں ڈیوس کرتے ہیں یا ایمیٹ کرنے کے ساتھ مجھے پیشوک کیا کرنے کے ساتھ